ہاں میں آزاد کشمیر کی نمائنگی کر رہی ہوں اور میرے ساتھ ہے سکت اسلامباد اور آزاد کشمیر سے بہت سارے لوگ آئے ہیں اور میں پہلی کارکون تھی جو سری نگر چوک پہ پورا دھائی بجے پہنچی تھی یہ صرف عورت کاٹ کر کھیلتے ہیں اور یاسمین راشد جیسی مومر خاتون جو کہ کینسر سروائیور ہے اور کووڈ کے دوران انہوں نے کس طرح پاکستان کی خدمت کی اور ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس عمر عورت کی عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور مریم بی بی اس بوٹوکس نانی کی باری یہ لوگ جو ہیں رونے پہ آ جاتے اور عورت کاٹ کھلتے ہیں ہم عورتیں نہیں ہیں یہ جو بچیاں ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں یہاں پہ جن پہ ٹیر گیس پھینکی جا رہی ہے کیا ہم عورتیں نہیں ہیں ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلی ہیں کشمیریوں کے صفیر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیری اس وقت سب سے جی بی اور کشمیری اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے انہوں نے ہمارا ڈر ختم کر دی ہے اور یہ بزدل کمینے لوگ یہ بزدل جو ہے نا وہ اسے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ اچسلف بڑا کمزور ہوتا ہے ان لیگ گند کا ٹوکر اپنے سر پر اٹھا کے آلڈی پچھتا چکی ہے وہ بہانہ ڈھون رہے ہیں کہ کس طرح سیف ایگزٹ کیا جائے میرا نام سردار عمج جلیلہ ہے اے جے کے انویسمنٹ بورڈ کا چیئر میں ہوں پاکستانی قوم اور کشمیری قوم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ خان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں میں ایزے چیرمن انویسمنٹ بورڈ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکمت آئی ہے جب سے ایمپورڈڈ حکمت آئی ہے محشد کے حالت آپ نے دیکھی ہے مہنگائی کانٹیک پہنچ گئی ہے اور میں یہاں پہ سپریم کورڈ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کشمیر کا بچہ بچہ کشمیر کی خواتین کشمیر کا ورد جو نوجوان ہان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے میں پوری کشمیری قوم کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں ان تمام اداروں کو کہ خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچئے یہ نہ ہو کہ پاکستان ہمارے آتھوں سے نکل جائے یہ ایک ایٹمی ملک ہے پوری دنیا کے دیکھ رہی ہے اسلام علیکم میم جی اسلام علیکم میم کیا ناوے وقت کہاں سے آئے ہیں اور بہت سارا لوگ اب لے کے آئے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم میں آزاد کشمیر کی نمائنگی کر رہی ہوں اور میرے ساتھ اس وقت اسلامباد اور آزاد کشمیر سے بہت سارے لوگ آئے ہیں اور میں پہلی کارکون تھی جو سرینگر چوک پہ پورا دھائی بجے پہنچی تھی اور جب خان صاحب نے کال کہا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی چوک پہ بھی ہم کشمیری اور گلگت کے چیف منسٹر بھی پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں میم یہاں پہ آسو گیس کی جاری ہے پولیس ڈنڈے ماری ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جوش اور جذبے کو یہ دیکھ لیں اب ہم ایکسپرٹ ہیں وہ پرانا دھرنا تھا ہمیں پتا نہیں تھا ابھی ہم چونکہ اتنی مصیبتوں سے گزرے ہیں اور اتنا چارجڈ یہ کراؤڈ ہے اور خان کا ہر ورکر جو ہے اس کو پتا ہے کہ اپنی حفاظت کیسی کرنی ہے یہ انہیلر بھی میرے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیئر گیس یہاں بے بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اس کے باوجود یہ جو ہے ٹیئر گیس مصافظر ٹھینک رہے ہیں خان صاحب نے ایک بات کی مریم پر تو انہوں نے پورا میڈیا اور دنیا سر پر اٹھا لی آج جو میڈم ڈاکٹر راشد کے ساتھ ہوا ہے یاسمین کے ساتھ اس سلوک پر کیا کہی دیکھیں یہ صرف عورت کاٹ کر کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اور یاسمین راشد جیسی مومر خاتون جو کہ کینسر سروائیور ہے اور کووڈ کے دوران انہوں نے کس طرح پاکستان کی خدمت کی اور ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس عورت کی عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور مریم بی بی اس بوٹوکس نانی کی باری یہ لوگ جو ہیں رونے پہ آ جاتے ہیں اور عورت کاٹ کھیلتے ہیں ہم عورتیں نہیں ہیں یہ جو بچیاں ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں یہاں پہ جن پہ ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے کیا ہم عورتیں نہیں ہیں ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلی ہیں خان صاحب کشمیریوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں خان صاحب کشمیریوں کے لیے یہ معنی رکھتے ہیں کشمیریوں کے صفیر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیری اس وقت سب سے جی بی اور کشمیری اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے اور آج سری نگر چوک پہ پہنچنے والی میں پہلی سب سے پہلی کشمیری خاتون تو دار نہیں لگتا ان دنڈو سے آسو گیا سے پلیس کے رہے گی دار نہیں لگتا انہوں نے ہمارا در ختم کر دی ہے اور یہ بزدل کمینے لوگ یہ بزدل جو ہے نا وہ اسے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ اچسلف بڑا کمزور ہوتا ہے تو کتنے دن دیکھ رہی ہیں کہ حکومت چلے گی یہ کچھ دنوں کی مہمان ہے یہ پریشر نہیں لے سکیں گے میرا نہیں خیال یہ پریشر لے سکیں گے میرے حساب سے تو نون لیگ گند کا ٹوکر اپنے سر پر اٹھا کے آلڈری پچھتا چکی ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سیف ایکزٹ کیا جائے تو آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دھرنا ٹو ہونے جا رہے ہیں میرے خیال میں دھرنا ٹو تو ہوگا لیکن ڈیوریشن اتنا لمبا نہیں ہوگا کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ گورنمنٹ پریشر نہیں لے سکے گی میرا ناب سردار امج جلیلہ ہے اے جے کے انویسمنٹ بورڈ کا چیئرمنہ ہوں اور میں آج یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑے کافلے کی صورت میں کشمیر سے جو راولہ کورٹ جو پونچ سے بلخصوص پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ سب یہاں پہ پہنچیں اپنی مدد آپ کے تحت پہنچیں تو راستے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی بہت ساری مشکلات تھی اور میں آپ کے سادت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو میں ڈر نہیں ہے لوگوں سے کیونکہ پوری پاکستانی قوم اور کشمیری قوم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ خان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں میں اے جیرمن انویسمنٹ بورڈ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکمت آئی ہے جب سے امپورڈڈ حکمت آئی ہے محشد کے حالت آپ نے دیکھی ہے مہنگائی کانٹیک پہنچ گئی ہے اور میں یہاں پہ سپریم کورٹ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اگر آپ کو ڈر نہیں ہے تو آپ نے یہ کیوں اتنی بڑی مشکلات لوگوں کو پیدا کر دی ہیں جو مارشلہ کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوئی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان کا جو کارکن ہے خان کا جو سپائی ہے وہ اپنی مدد آپ آج یہاں پہ پہنچے ہیں اور ابھی تو یہ آپ دیکھیں ابتدار ہے ابھی تو ہماری بے شمار ایسی ریلیاں جو یہاں تک نہیں پہنچی آپ دیکھیں گے یہ حکومت دو سے تین دن کی مہمان ہوگی تو آپ نہیں سمجھ رہے حکومت کو میسیج سامنے چلا گیا ہے لوگ دیکھ کر جو لوگوں کا جوش و جذب ہے حکومت انشاءاللہ حکومت بلکل بری طرح پھل سکی ہے حکومت جو پاکستان میں جو عوام نے فیصلہ دے دیا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹی وی پہ بول کے ہر پندرہ منٹ کے بعد یہ ایک نہ ایک پر ریس کانفرنس کرتے ہیں اگر حکومت کو یہ پریشانی نہیں ہے تو حکومت لوگوں کو کھلا چھوڑ دے اور پھر دیکھیں کہ یہاں پہ راولپنڈی اسلامباد میں لوگوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگوں کا جو جذبہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت وہاں پہ یہ لاکھوں لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں گلگی برطستان کے وزیرحالہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیر کا بچہ بچہ کشمیر کی خواتین کشمیر کا ورد جو نوجوان خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میں تمام ان پی ٹی آئی ٹائگرز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے تمام اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ قوم اس قوم نے فیصلہ دے دیا ہے اس قوم نے فیصلہ دیا کہ اتنی مشکل علات میں اتنے مارشلہ کے دور سے بھی مشکل علات میں یہاں پہ جو کارکن اور خواتین اور بچے پہنچ چکے ہیں میں ایک بار پھر اس حکمت کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو ان خوابات کا اعلان کر دے ایک ہی حل ہے اس ملک کو بچانے کا اس ملک کی مشہد کو بچانے کا کشمیری پاکستان میں خان صاحب کو دوبارہ لانے میں اور لیکشنز میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم نے فیصلہ دے دیا قوم خان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتی قوم خان کو چاہتی ہے کیونکہ خان نے جو سارے تیل سالہ دور میں جو پاکستان کو ایک راہ کے اوپر گامزن کیا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو سال دیڑ دو سال کا جو ہمارا کرونا کا دور تھا اس اتنے مشکل دور میں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب خان کی حقمت گئی تو بائس ارب ڈالر کا جو ہمارے سٹیٹ بینک میں ہمارے جمعہ سے لیکن آج وہ آج یہ پوزشن ہے کہ پاکستان کا ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر اگر یہی علات رہے اگر یہ پیٹرول کے اوپر سبسیڈی دیئے انہوں نے اگر اسی طرح دے رکھی تو پاکستان دوالیا کی طرح جا رہا ہے اس حوالے سے میں پوری کشمیری قوم کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں ان تمام اداروں کو کہ خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں سوچئے یہ نہ ہو کہ پاکستان ہمارے آتھوں سے نکل جائے یہ ایک ایٹمی ملک ہے پوری دنیا کے دیکھ رہی ہے آج جو علات آج جو علاتی سقومت نے کی ہے آج جو علاتی سقومت نے لوگوں کے اوپر جو ظلم کی ہے جو نننے منہ بچوں کے اوپر ظلم کی ہے جو خواتین کے اوپر ظلم کی ہے ایسا مارشولہ کے دور زیان آپ دیکھنی رہے خان صاحب کی کال پر جو لوگوں کا ریسپانس ہے فیصلہ ہو چکا میں آپ کو بتاؤں جتنا یہ سختی کریں گے اتنا لوگ باہر نکلیں گے یہ پاکستان ہی قوم ہے اور یہ ان کو پتہ بھی ہے یہ علات انہوں نے آپ دیکھیں ہوں گے کہ انہوں نے جو جو جلسے کی ہے ان کو مجبورا جلسے کینسل کرنے پڑے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کے کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ان کے مقابلے میں انہوں نے جلسا کر ان کو وہاں ہی سے میسے چلا گیا تھا کہ لوگوں نے ان کو ریجائٹ کر دیا ہے اور اگر یہی بات ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ کہ چار سے پانچ دن کے اندر اندر یہ حکمت خود فیصلہ کرے گی اسے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی یہ کر سکے کرے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ